فاروق حسنان صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا ریچرڈ ہالبروک پاکستان چلے گئے جانے سے پہلے اور جانے کے بعد بھی یہ خبریں آئیں کہ وہ پاکستان کو بتانے نہیں گئے بلکہ ان سے پوچھنے گئے ہیں کہ اس کا کیا خیال ہے جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ دہشت کردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے آپ کے خیال میں پاکستان نے ان کو جو کچھ کہا ہے کیا امریکی حکومت اور امریکی انتظامیاں اس پر عمل کرے گی عاطف بات یہ ہے کہ جب اوباما ایڈمنسٹریشن آئی بلکہ اس سے پہلے بھی صدارتی مباعثوں میں انہوں نے صاف کہا کہ ہم صدر بش کی پولیسی پہ نہیں چلیں گے بلکہ ہم ایک نئی پولیسی پوری دنیا میں لائیں گے خاص طور پر افانستان کے معاملے میں اور بات چیت کے ذریعے اس پہ زیادہ زور ہوگا اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد جو پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا مثال کے طور پر ڈرون اٹیکس پاکستان کے لیے بہت پڑا مسئلہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بند ہو جائیں گے وہ اس لیے کہ اس میں خواتین اور بچے مارے جا رہے ہیں اور فاتح کے علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک سال سے امن کی بجائے وہاں زیادہ ریزنمنٹ ہو رہی ہے زیادہ نفرت پھیل رہی ہے یہ امریکن اس بات کو سمجھ رہے ہیں لیکن کیونکہ بوش ایڈمنسٹریشن کی عادت تھی کہ وہ اپنی منمانی کرتے تھے کسی کی سنتے نہیں تھے اب یہاں یہ چینج آیا خالس برک نے بالکل پاکستان کے بات سنی ہوگی اور امید جے کی جا سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکال لیا جائے اچھا یہ خبر آئی خبریں آ چکی ہیں کہ بہتر انٹیلیجنس شیئرنگ کی ضرورت ہے پاکستان اور امریکہ مل کر دونوں آپس میں معلومات کا تبادلہ کریں اور اس کے بعد آپریشنز کیے جائیں یہ بات ایک طرف تو پاکستانی حکومت نے کہی ہے کہ اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے دوسری طرف کل کے باستن گلوب نے یہ ریپورٹ چھاپی ہے کہ آئی ایس آئی میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اگر حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ وہ اس جنگ کو جیت سکے تو اس کو آئی ایس آئی میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی آئی ایس آئی کے جو گولز اور ٹارگٹس ہیں وہ ری سیٹ کرنے ہوں گے یہ آئی ایس آئی کے بہت پرانے شکوک ہیں اور میرا خیال ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دور ہوتے جائیں گے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکی فوجیں اور نیٹو کی فوجیں افغانستان میں اپنی کارکردگی کیسے دکھاتی ہیں اور کرزائی حکومت بھی کتنا اپنے عوام کو اپنے معاشر معاشرے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اسی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا اوور سپل ہے لیکن اوور سپل ہوتے ہوتے یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی کی طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے انٹیلیجنس دی جائے پہلے پاکستانی انٹیلیجنس نہیں دے رہے تھے پہلے نیٹو فورسز جو قبائل ہیں لوکل ان سے انٹیلیجنس لیتے تھے جو کہ بہت مرتبہ غلط انٹیلیجنس کو دی جاتی تھی جس سے شہری بہت حلاق ہوئے ایڈ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں رچڈ ہالبروک جب واپس آئیں گے تو وہ امریکہ کو امریکی حکومت کو صدر اوبامہ کی انتظامیہ کو جو بھی اپنی سفارشات پیش کریں گے اس میں امداد کا نقطہ شامل ہوگا آتے بات یہ ہے کہ یہ امداد میں فرق ہوگا فرق یہ ہوگا کہ پہلے جو فوجی امداد ہے اس کے پر زور دیا جاتا تھا اب تو اوبامہ نے بھی کہا پہلے بھی کہا اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ توجہ دیں گے پاکستان کے اداروں کے اوپر ان کو بنانے میں یعنی تعلیمی ادارے ہیں صحت کے ادارے ہیں انفرسٹرکچر ہے خاص طور پر فاٹا کے علاقے اور فوجی امداد کو وہ بالکل کنڈیشنل رکھیں گے اس میں جیسے انہوں نے کہا بار بار بارہا کہا کہ ہم پروفارمنس دیکھیں گے اگر پروفارمنس ٹھیک ہوئی تو پھر ہم فوجی امداد دیں گے نہیں تو ہم سماجی اور اتصادی امداد تو دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوورال پالیسی ٹورز پاکستان اور افغانستان کس حد تک بدل سکتی ہے یہ پالیسی بدل گئی ہے کافی حد تک اس لیے کہ جو بات چیت کو زور دینا اس کو ترجیح دینی دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی یہ اوبامہ ایڈمیسٹریشن کی نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے لیے پالیسی ہے بلکہ ایران اور دوسرے ممالک کے اوپر بھی یہی آپ کو لگتا ہے کہ موتدل طالبان سے مذاکرات کے لیے امریکی حکومت سگنل گرین سگنل دے دے گی جو کہ پاکستانی حکومت نے کہا بھی ہے کہ کیے جانے چاہیے میرا خیال ہے کہ دیکھئے جو صدر اوبامہ نے ابھی چند دنوں پہلے جو پہلی پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے بالکل طالبان کا نام بھی نہیں لیا انہوں نے صرف اور صرف القاعدہ کا نام لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے القاعدہ سب سے بڑی مصیبت ہے ان کے لیے اس سے وہ نپٹیں گے اور اس کے بعد وہ طالبان پہ آئیں گے اور یقیناً سعودی عربیا اور تھرڈ پارٹیز کی مدد سے جو بات چیت چل رہی ہے اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایسا حال نکلے گا کہ جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کی جائے جو ہتھیار اٹھانا چاہتے ہیں تو ان سے تو پھر ایک ہی طریقہ ہوگا لڑائی کا ڈاگ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا تینکیو بری مچ